وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ خان کی جانب سے پنجاب میں گورنر راج لگانے کی دھمکی کے باوجود آئینی اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ آئین میں اٹھاروی تربیم کے بعد وفاقی حکومت کے لیے ایسا کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے کیونکہ صوبائی اسمبلی کی منظوری کے بغیر گورنر راج نہیں لگایا جا سکتا ورنہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں سندھ میں گورنر راج نافذ کر دیا ہوتا یاد رہے کہ وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت نے پنجاب میں میرے داخلے پر پابندی لگائی تو یہ گورنر راج کے نفاس کا جواز ہوگا اور میں نے اس دھمکی کے بعد گورنر راج لگانے کے لیے سمبلی پر کام شروع کر دیا ہے رانہ سناؤلہ نے کہا کہ پرویز الہی کے وزیر علی بننے کے بعد وفاق چودری کی جانب سے میرے پنجاب میں داخلے پر پابندی لگانے کی دھمکی دی جاری ہے لیکن میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو یاد رکھیں کہ پنجاب میں گورنر راج لگانے کے سمبلی میرے وزارت داخلہ نے پیش کرنی ہے تاہم آئینی اور قانونی ماہری نے رانہ سناؤلہ کی دھمکی کو ایک گدر بھب کی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ کام اب اتنا آسان نہیں رہا ان کا کہنا ہے کہ آئین میں اٹھارویں ترمیم کے بعد گورنر راج لگانے کا طریقہ کار تبدیل ہو چکا ہے گورنر راج یا صوبے میں ایمرجنسی نافذ کرنے سے متعلق آئین کے آرٹیکل دو سو بتیس سے دو سو پینتیس تک وضاحت کی گئی ہے بنیادی طور پر گورنر راج کا مقصد وقتی طور پر صوبے کا نظام وفاق کے سپرد کرنا ہوتا ہے اور وزیر علیہ کے اختیارات گورنر کو منتقل کر دیے جاتے ہیں تاہم آصف زرداری کے دور حکومت میں آئین میں کی جانے والی اٹھارویں ترمیم کے بعد گورنر راج کو متعلقہ صوبے کی اسمبلی کی منظوری سے مشروط کر دیا گیا تھا آئین کی شک دو سو بتیس کے مطابق اگر ملک کی سلامتی جنگ یا کسی اندرونی اور بیرونی خطشے کے پیش نظر خطرے میں ہو اور اس کا سامنا صوبائی حکومت نہ کر سکتی ہو تو صدر مملکت ایمرجنسی نافذ کر کے گورنر راج لگا سکتے ہیں تاہم اس کی شرط یہ ہے کہ مطالقہ اسمبلی سادہ اکثریت سے ایک قراردات کے ذریعے گورنر راج لگانے کی منظوری دے اگر اسمبلی سے منظوری نہ ملے تو پھر گورنر راج لگانے کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں سے منظوری حاصل کرنا ضروری ہے آئینی ماہرین بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے ہنگامی حالت کے نفاظ کے لیے مطالقہ صوبائی اسمبلی کی قراردات صدر کو بھیجی جاتی ہے اگر صدر خود ہنگامی حالت نافذ کرتا ہے تو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے سامنے اپنا فیصلہ توسیخ کے لیے پیش کرنے کا پابند ہوگا اس کے علاوہ وفاق کو بھی کسی صوبے میں امن و امان کی صورتحال یا صوبائی حکومت چلانے میں ناکامی کو جواز بنا کر گورنر راج لگانے کا اختیار حاصل ہے لیکن اس کے لیے اسے مطالقہ صوبائی اسمبلی سے منظوری یا قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری حاصل کرنا ہوگی سابق رانی جنرل انور منصور علی خان کے مطابق کسی بھی صوبے میں گورنر راج تب تک نافذ نہیں ہو سکتا جب تک اس کا وزیر اعلیٰ نہ کہے کہ صوبے کے حالات ایسی ہو گئے ہیں کہ حکومت نہیں کی جا سکتی اور اگر صوبے کا وزیر اعلیٰ وزیر اعظم سے گورنر راج لگانے کا نہ کہے تو وفاق صوبے میں گورنر راج نافذ نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی اپنی اسمبلی سے بھی اس کی منظوری لینا ضروری ہے سابق اٹرانی جنرل نے کہا کہ گورنر راج لگانے کے لیے آئین میں واضح ہے کہ وفاقی حکومت صوبائی اسمبلی اور وزیر اعلیٰ کی مرضی کے بغیر گورنر راج نافذ نہیں کر سکتی آئینی ماہر حامد خان سمجھتے ہیں کہ وفاق کے پاس کسی صوبے میں امرجنسی لگانے کا اختیار موجود ہے لیکن اس کے لیے ٹھوس وجوہات ہونا بھی ضروری ہیں انہوں نے کہا کہ اس وقت اگر وفاق پنجاب میں گورنر راج لگاتا ہے تو یہ صرف سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل ہی ہوگا دوسری صورت معاشی امرجنسی کو جواز بنانا ہے لیکن معاشی امرجنسی کسی ایک صوبے میں نہیں لگ سکتی اس لیے پورے ملک میں معاشی امرجنسی ڈیکلیئر کرنا ہوگی حامد خان کے بقول اس وقت وفاقی حکومت کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں کہ گورنر راج نافذ کیا جائے قانونی ماہر اور جی ایو آئی فے کے سینیٹر کامران مرتزہ نے اس معاملے پر بتایا کہ گورنر راج لگانے کے لیے وفاق کے پاس اختیار تو موجود ہے لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں ان کا کہنا ہے کہ گورنر راج کے نفاظ کے لیے صدر مملکت بڑا کردار ادا کرتے ہیں لیکن اس وقت عارف حلفی چونکہ امران کے سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں لہٰذا وہ پنجاب میں گورنر راج نہیں لگنے دیں گے اس لیے میرا وفاقی حکومت کو مشورہ ہے کہ اس پر سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے اس معاملے پر سینئر صحافی اور تذجیہ کار سحیل بڑھائش کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں انتظامی فیصلے کی بجائے صرف سیاسی فیصلے ہی سیاست بچانے کا واحد حل ہیں لیکن معروف فکیل رہنما خوشدل خان کہتے ہیں کہ پنجاب میں کئی ماہ سے اسمبلی کی کارروائیوں میں عدالتی مداقلت جاری ہے اور اب سپریم کورٹ نے ڈپٹی سپیکر رولنگ کیس میں جو فیصلہ دیا ہے اس سے حالہ ٹھیک ہونے کے بجائے اور خراب ہوں گے کیونکہ یہ فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے ان کا کہنا تھا کہ جب تین رکنی بینچ پر ایک فریق میں اعتراض دیا تو فل کورٹ بنانے کا جواز پیدا ہو گیا اور چیف جسٹس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی زد اور انہ کو بلائے تاک رکھتے ہوئے فل کورٹ بنا دیتے تاکہ ان کا فیصلہ متنازہ نہ ہوتا خوشدل خان نے کہا کہ وفاقی حکومت کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ پرویز الہی کو غیر آئینی وزیر اعلی قرار دے کر گورنر راج لگا دے کیونکہ سپریم کورٹ پریزائیڈنگ آفیسر کا کردار ادا کرتے ہوئے ووٹوں کی گنتی کا فیصلہ نہیں کر سکتی لیکن سینئر قانوندان حامد خان کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت صوبے میں گورنر راج لگا تو سکتی ہے لیکن ایسا کرنا مشکل ہوگا کیونکہ اس کا مطلب سیدھا سیدھا سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنا ہوگا لہٰذا اس ایکشن کو سپریم کورٹ فوری طور پر کال ادم قرار دے سکتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر